ہلو اے ملکو گائز میں ہوں تسخیر میں ہوں نومان اور ہم ریاکٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ کافی ٹائم پہلے کی ریکویسٹ ہے اور ابھی لیٹیسٹ میں بھی ابھی حال فلال میں بھی ریکویسٹ آئیے اس ویڈیو کے لیے شاداب خان کی فیلڈنگ ایفرٹس یا پھر ان کے سکلز کے بارے میں ریکویسٹ آئی تھی کہ اس پر ہم ویڈیو بنائیں تو آج آئے ہیں ہم ٹاپ فائیو گوڈ فیلڈنگ ایفرٹس بائی شاداب خان لے کر ان کو کافی اچھی فیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے مطلب اچھی فیلڈنگ کرتے ہیں یہ چلیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو ساجد فیکٹس دوستو اس بات میں کوئی دور آئی نہیں کہ شاداب خان پاکستان کے نہیں بلکہ پورے دنیا کے بیاس فیلڈر ہیں شاداب خان کو پاکستانی جانٹی روڈز بھی کہا جاتا ہے جانٹی روڈز کہا جاتا ہوئی پاکستان کا میں نے کہا ہوا نہیں کہا ان کی فیلڈنگ پر جسے دیکھ کر سب حیران رہے گئے ہیں تو چلیے ہم آپ کو شاداب خان کے پاس ایمپوسیبل کیچز دکھانے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں شاداب خان کے پاس ایمپوسیبل کیچز شاداب خان ورسیس کریز جوڈن دوستو کرکٹ میں کچھ کے چیز ایسے ہوتے ہیں جس سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن شاداب خان کی ڈائری میں مشکل نام کا کوئی چیز ہی نہیں یہ ہر چیز کو آسان بنا لیتے ہیں دوہزار اکیس میں کھیلے جانے والے پاکستان ورسیس انگلینڈ کے دوسری ٹیڈرنٹی میچ میں کریز جوڈن نے حالیس روف کی بول کھول لیک سائیڈ میں کھیرا ہے ایسا لگا یہ کن فارم پورنٹری ہو جائے گا لیکن شاداب خان نے بھاگتے ہوئے ایک بہتری ڈائر لگا کے کریز جوڈن کا مشکل کیج پکڑا اور اس سب کو حیران کر کے رکھ دیا ایلکس کری ورسیس شاداب خان بھائیو میچ میں کیج کتنا بے مشکل ہو بے شک نام ممکن کیوں نہ ہو شاداب خان اس کیج کو ممکن بنا ہی لیتے ہیں جس سے آسٹریلیا اخلاف ایک میچ میں جب ایلکس کری نے فرمشم کی بول کو میڈو فور کور کے دیا سکتے ہیں تو بول کیپ سے ہوتے ہوئے ایک جانہی والا تھا کہ شاداب خان نے سیدھے طرف ایک زبردست گائب ڈڑا کے ایک ہاتھ سے ایک ناممکن کیج پکڑا اور ایلکس کری کا اشکار کیا شاداب خان ورسیس گریگوری بھائیو میچ میں شاداب خان اتنے جذبات میں فیلڈنگ کرتے ہیں کہ دوسرے کے مشکل کیچ کو بھی خودی پکڑ لیتے ہیں پاکستان اور سیدھے ایک گونڈے میچ میں جب لیوز گریگوری نے ایک ہائی شورٹ کھیلا تو یہ کیس سرفراز احمد کا تھا بہت اوچھی لیکن شاداب خان نے سرفراز احمد کو پکڑنے کی زحمت نہیں تھی اور وہ سیف بھی تھی کیچ ایک بہت ہائی کیچ پکڑا جو کسی عام فیلٹر کے لیے پکڑنا بلکل بھی آسان نہیں تھا بہت اوچھی کیپر کے لیے تو تھوڑا صحیح رہتا ہے دوستو شاداب خان نے تقریباً ہر بڑی ٹیم کے خلافی زبادر 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 سکیچ پکڑے ہیں 2019 پہ ساتھ افریقے خلاف کھیل جانے والے ایک ٹی ٹونٹی میچ میں ہینڈرکس نے اسمان شنواری کی بول کو چھکا مارنے کے لیے لونگ اون کے طرف کھیلا تو بول میڈ آن اور لونگ اون کے درمیان گرنے ہی والا تھا کہ شاداب خان نے آگے کے طرف بھاگتے ہوئے ایک ناکابلی ایک ٹیم لگا کے کیج پکڑا اور اس کیج کو 2019 کا بیسٹ کیج میں سے ایک بہترین دوستو کرکٹ میچ میں شاداب خان کی کچھ ایسے فیلڈنگ ایفیٹس ہوتے ہیں جو ایک کیج پکڑنے سے بڑی عزاز کی بات ہے بنگلہ تیش پرمیل لیگ کے ایک میچ میں جب بیٹسمن نے باؤنڈری کے طرف شورٹ کھیلا تو کنفرم یہ بول باؤنڈری کے باہر جا رہا تھا لیکن شاداب خان نے اچھلتے ہوگا سپرمین بن کے گھن کو باؤنڈری کے اندر پھیکا پر اپنی ٹیم لے اچھے ایپورٹن رنز بچائے دوستو اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیو ڈیلی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ساجت فیکٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں پہلی بار ان کی فیلڈنگ پر گوھر گیا میں نے ان کو کھیلتے ہوگی دیکھا ہے تھوڑا بہت دیکھا ہوا تھا ہم لوگ نے لیکن آج اس ویڈیو کو دیکھ کر باتا چلا کی فیلڈنگ میں کافی زیادہ مہارات حاصل ہے ان کو کہیں سے بھی کبھی بھی پہنچ جاتے ہیں وہ نیچے سے گیناتا ایسا لگ رہا تھا بس زمین کو ٹیچ کرنے والا بہت سائی ٹائمنگ سے ہاتھ ان کا پہنچ گیا اس کے نیچے کیا بات ہے یار اور وہ جو باؤنڈری کی تھی وہ league matches میں ایسی catches دیکھنے کو ملتی ہیں چاہے وہ foreign players ہوں چاہے انڈیا پاکستان کے players ہوں کئی نہ کئی وہ fielding effort جو ہیں زوردست والے ہمیں leagues میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ki IPL, BPL اور یہ PSL پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ leagues match جو ہوتے ہیں اس میں بہت زارہ efforts کرتے ہیں لوگ fielding میں میں نے دیکھا ہوا ہے کبھی کبھی boundaries پہ ایسے کر کر اچھا لیتے ہیں تو دوسرا بندہ پکڑ لیتا ہے ایسے ہی ایک catch کو ہم نے اس میں دیکھا بہت ہی زوردست مطلب effort تھے ان کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تے لیکن انہوں نے شککہ بچا لیا اندر سے نکال کر لیا ہے ایک اور catch تھی اس میں جو دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کر انہوں نے پکڑ لیتے ہیں اور ایک جو keeper کی catch مطلب انہوں نے لے لی keeper کو نہیں لینے رہے تھے بہت سیف مطلب اوچی catch ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی بندے کے لیے لینا اور وہ کہیں اور سے پہنچ کر تین بندوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے catch پکڑ لیا جبکہ وہ keeper کی catch تھی شاید وہ ریزوان تھے پیچھے کیپر کیونکہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے کیپر کو چھوڑ دیتے ہیں جب اوچی catch ہوتی ہے اگر کیپر کے تھوڑی سی دور ہو تو لوگ جو فیلڈر ہوتے ہیں جو ٹیم والے ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کو دے دیں کیپر کے لیے دے دیں کیونکہ ان کے پاس گلپس ہوتے ہیں تو ان کے آسانی سے catch پکڑ سکتے ہیں وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن شادہ خان وہ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں بیچ میں پہنچ کر catch پکڑ دیتے ہیں بھائی باگے میں جوان ٹی روڈ کہہ سکتے ہیں ان کو جوان ٹی روڈ کا نام تھا بہت پرانے بہت پرانے وقت میں جوان ٹی روڈ کو مانگ دیتے ہیں فیلڈنگ کے لیے وہ کہیں بھی کبھی بھی چیز کو ball کو پکڑ دیتے تھے تو بہت زبردست مز آیا اس کو دیکھتے ہیں اس سے related اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہیں شادہ خان کی یا پھر اور کسی کی جس کی بھی چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں بز اس ویڈیو میں اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آئی ہوپ آپ نے انچوائی کیا ہوگا ہم نے بھی کیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر کریے گا اور سبسکرائب کر کر پیل آئیکن ضرور پریس کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی بائی ڈیک کر سائنگ آف